نمسکار دوستوں دوستو اگر آپ کو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلا گیا دوسرا اور سب سے رومانچک تی ٹونٹی مقابلہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہم نے ماتر چار سو لائکس کا رکھا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کریں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلی جا رہی ہے دوسرا اور سب سے رومانچک تی ٹونٹی مقابلہ کالکتہ کے ایڈن گارڈن میدان پر کھیلا گیا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاوس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور بھارتیہ ٹیم کو پہلے بلے بازی کے لیے آونت ریت کیا اس کے بعد رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے بھارتیہ ٹیم کے دو دگج اوپنر بلے باز میدان میں اترے بھارتیہ کپتان روحی شرما اور عشان کشن کے کندھوں پر بھارتیہ ٹیم کو اس اہم مقابلے میں ایک بڑی اوپننگ شروعات دینی کی ذمہ داری تھی لیکن بھارتیہ پاری کی شروعاتی اووروں میں ہی عشان کشن کو شیلڈن کارٹریل نے آؤٹ کر دیا عشان کشن دس گندوں میں بس دورن بنا پائے پہلا وکٹ جلدی گرنے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم دباؤں میں تھی لیکن اب بھارتیہ ٹیم کے کپتان روحی شرما کا ساتھ دینے بھارتیہ ٹیم کے سب سے بہترین بلے باز ورات کوہلی آ چکے تھے اور ورات کوہلی نے روحی شرما کے ساتھ مل کر بھارتیہ پاری کو زمالا اور ایک مہتپون ساجداری بنانا شروع کر دی ان دونوں نے لگ بگ پاری کے ساتھ وے اوور تک بلے بازی کری اور بھارتیہ پاری کو انسٹ رنو تک مہنچایا لیکن پھر پاری کے آٹھ وے اوور میں سیٹ ہو چکے بھارتیہ کپتان روحی شرما کو روستن چیز نے برینڈن کنگ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ روحی شرما 18 گیندوں میں 19 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے نئے بلے باز سورے کمار یادب بھی زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹک پائے اور انہیں بھی روستن چیز نے ہی آؤٹ کر دیا سورے کمار یادب بس 6 گیندوں میں 8 رن بنا پائے ایک اچھی ساجداری کے بعد بھارتیہ ٹیم دباؤ میں آ چکی تھی اب بھارتیہ ٹیم کی طرف سے ریشپ پنت بلے بازی کے لیے آ چکے تھے اور پھر ریشپ پنت اور ورات کوہلی نے پھر سے بھارتیہ پاری کو سنبھال لیا اور ایک چھوٹی مگر مہتپون ساجداری بنانا شروع کر گیا اسی بیچ ورات کوہلی نے اپنا ارشدک بھی پورا کر دی لیکن ارشدک پورا کرنے کے بعد ورات کوہلی کو بھی روستن چیز نے کلین بول کر دیا ورات کوہلی 41 گیندوں میں 52 رنوں کی لا جواب ارشدک پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے اب میدان میں ریشپ پنت کے ساتھ ونکی ٹیش ایئر بلے بازی کرنے آ چکے تھے بھارتیہ ٹیم جو ایک سمیہ پر مضبوط دکھ رہی تھی وہے اب دباؤ میں آ چکی تھی ویسٹن ڈیز کی گیند بازی کے آگے بھارتیہ ٹیم 300 رنوں کے بھیتر ہی سمٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر انت میں دوفان آیا ریشپ پنت اور ونکی ٹیش ایئر کا جنہوں نے لا جواب بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹن ڈیز کی گیند بازوں کے انت کے اووروں میں پوری طرح دلائی کر دی جس میں ونکی ٹیش ایئر 18 گیندوں میں 33 رن بنا پائے تو وہیں ریشپ پنت نے 28 گیندوں میں 52 رنوں کی عرض جدکے پاری کھیلی اور اسی کے بطولت بھارتیہ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو 186 رنوں کا لکشے رکھ اس کے بعد بھارتی ٹیم سے ملے 187 رنوں کے وشال لکشے کا پیچھا کرنے ویسٹن ڈیز کے دو بہترین فارم میں چل رہے اوپنر بلے باز میدان میں برینڈن کنگ اور کائل میئر کے کندوں پر ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو اس کرو یا مرو والے مقابلے میں ایک بڑی اوپننگ شروعات دینے کی ذمہ داری تھی لیکن ویسٹن ڈیز کی ٹیم کی امیدوں کو بھارتی گیندبازوں نے شروعاتی اوگرو میں ہی توڑ دیا اور ویسٹن ڈیز کے اوپنر بلے باز کائل میئر کو یجویندر چہل نے آؤٹ کر دی کائل میئر اور دس کندوں میں نو رن بنا پائے تو وہیں ان کے ترنت ہی بعد ویسٹن ڈیز کے دوسرے اوپنر بلے باز برینڈن کنگ کو روی بشنوی نے سورے کمار یادب کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا برینڈن کنگ تیس گیندوں میں بائیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بھارتی گیندبازوں کی اسی کسی ہوئی گیندبازے نے شروعاتی اوگرو سے ہی ویسٹن ڈیز کی ٹیم کے اوپر دباؤ بنانا شروع کر دیا ویسٹن ڈیز کا کوئی بھی بلے باز بھارتی گیندبازوں کے اوپر پڑے شارٹ نہیں کھیل پا رہا تھا اور اسی وجہ سے اب مقابلہ انتیم اوورو میں جا پہنچا تھا اب آخری پانچ اوورو میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو جیت کے لیے تریسر ٹرنو کی اوشکتہ تھی اور میدان میں نکولس پورن اور رومن پاویل نے اپنا اصلی روپ دکھانا بھی شروع کر دی جس بلے بازی کے لیے ویسٹن ڈیز کی ٹیم مانی جاتی ہے اس طرح کی بلے بازی انت کے اوورو میں ہمیں اس دوسرے ٹی ٹونٹی میں دیکھنے کو مل نکولس پورن اور پھر رومن پاویل دونوں ہی اپنی طاقت کا پورا استعمال کرتے ہوئے بھارتی کین بازوں کے ہر ایک اوورو میں چوکا چھکا لگا رہے تھے جس کے چلتے اب مقابلہ رومانچ کی ہر ایک سیما پار کر چکا تھا اب ویسٹن ڈیز کو انتیم تین اوورو میں ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو جیت کے لیے سینتیس رنوں کی عوض شکتہ تھی لیکن ہرچل پٹیل نے اپنے اٹھاروے اوور میں کیول آٹھ رن دیئے جس کے بطولت ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری دو گندوں میں انتیس رنوں کی عوض شکتہ تھی مقابلہ بہت زیادہ رومانچک ہو چکا تھا دونوں ہی کھلاڑی اپنے اپنے ارشتک پورے کر کے بلے بازی کر رہے تھے اور پھر آیا پاری کا انیس سوہ اور سب سے بڑا اوور لیکن یہ انیس سوہ اوور ڈالنے آئے بھونیشو اور کمار نے اپنے اس اوور کی تیسری ہی گین پر سیٹ ہو چکے نکولس پورن کو آؤٹ کر کے اس مقابلے کا روخی بدل دی نکولس پورن اکتالیس گیندوں میں پینسٹ رن منا کر آؤٹ ہو گئے اب ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو انتیم نو گیندوں میں اٹھائیس رنوں کی عوض شکتہ تھی اور میدان میں اب ویسٹن ڈیز کے کپتان اور سب سے خطرناک بلے باز کائرن پولارڈ بلے بازی کے لیے آ چکے تھے بھونیشو اور کمار کے سٹی گیند بازی کے آگے ویسٹن ڈیز کے کپتان بھی کچھ نہیں کر پائے اور انیس اوور میں بھونیشو اور کمار نے بس چار رن دیئے اب ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو آخری چھے گیندوں میں پچیس رنوں کی عوض شکتہ تھی اور لیکن یہاں سے بھی ویسٹن ڈیز کے بلے باز رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور رومن پاویل نے اس اوور میں بھی لگتار دو چھکے لگا کر پھر اس مقابلے میں رومانج بڑھا دیا اب ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو جیت کے لیے دو گیندوں میں کیارہ رنوں کی عوض شکتہ تھی لیکن ہرچل پڑیل نے پھر سے انت میں سٹیگ گیند بازی کر کے بھارت یہ ٹیم کو جیت دلا دیا اور بھارت یہ ٹیم نے اس دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھی جیت حاصل کر کے بھارت یہ ٹیم نے ٹیم میچوں کے ٹی ٹونٹی سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے تو دوستو آپ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک مقابلے میں روحی شرما کی لا جواب کپتانی کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دن نواد